ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجع اور آج ہم بات کریں گے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے محمد بن سلمان کو اپنی زندگی کے کس سب سے بڑے طوفان کا سامنا ہے کیا حالات سعودی ولی اہد کو سزائے موت کی جانب بھی جا سکتے ہیں اس پورے معاملے میں پاکستان نے سعودی عرب کو کیا ہنگامی پیغام بھیجوایا ہے اور وزیراعظم عمران خان اس صورتحال میں کہاں کھڑے ہیں اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اور کیا یہ معاملہ محمد بن سلمان کی سزائے موت کی جانب بھی جا سکتا ہے آپ کو اس ایشو کے متعلق دو حیرانکن واقعات اور ان کی اہم تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ خود اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے ایک خاص علاقے میں کچھ بہت ہی پرسرار قسم کی سرگرمیاں ہوئیں یہاں کچھ مخصوص قسم کی تعمیرات کی گئیں ان تعمیرات کے لیے مخصوص دھاتوں کا استعمال کیا گیا یہ تعمیرات بڑے بڑے بنکرز کی شکل میں تھیں اس کے بعد ان تعمیرات کو چاروں طرف سے ڈھانپ دیا گیا یعنی مکمل طور پر چھپا دیا گیا ان بنکرز میں موٹی دھاتوں سے بنے ہوئے بیم ڈالے گئے اور ان بنکرز کی انچائی دس میٹر سے زیادہ ہے یعنی یہ بنکرز تین تیس فٹ سے زیادہ اونچے ہیں دوسری جانب سعودی عرب کے شہر الاولہ میں ایک پرسرار تجربہ کیا گیا الاولہ سعودی عرب کا ایک سہرائی شہر ہے اس سہرائے میں ایک خفیہ نویت کا تجربہ کیا گیا اس تجربے کے بارے میں امریکہ یا عالمی برادری کو آگاہ نہیں کیا گیا لیکن اس معاملے میں ایک ڈرامائی موڑ آ گیا وہ موڑ یہ تھا کہ اس تجربے کو امریکہ کے جدید سیٹلائٹس نے ڈیٹک کر لیا اس کے بعد ان سیٹلائٹس کے ڈیٹا کو ڈیکوڈ کرنے کا کام شروع ہوا جب اس ڈیٹا کو ڈیکوڈ کیا گیا تو اس ڈیٹا سے بہت حیران کن انکشافات ہوئے اس ڈیٹا میں ایسے انکشافات تھے جن پر امریکی ایجنسیاں چکرا کر رہ گئیں اس کے بعد امریکی ایجنسیوں نے ایک انتہائی خفیہ پلین بنایا یعنی انتہائی خفیہ منصوبہ بندی کی وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس تجربے کے پیچھے جو محرکات تھے بہت رازداری سے ان محرکات کی تحقیقات کی جائیں یوں یہ خفیہ تحقیقات شروع کر دی گئیں جب تک یہ تحقیقات جاری رہیں امریکی ایجنسیوں نے کسی کو خبر نہیں ہونے دی کہ امریکی سیٹلائٹس نے اس پرسرار تجربے کو ڈیٹک کر لیا تھا ان تحقیقات کو خفیہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اس تجربے کے متعلق شواہد کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے اب جس وقت سیٹلائٹ کا جو ڈیٹا تھا اس کو ڈیکوڈ کیا گیا تو پتا چلا کہ اس سہرا میں یورینیم کی افزودگی جسے یورینیم ییلو کیک بھی کہا جاتا ہے اس کا تجربہ کیا گیا یہ مادہ ایٹمی ریاکٹرز میں استعمال ہوتا ہے اس پرسرار تجربے کی خبر نیو یارک ٹائمز اور دیگر ممتاز امریکی اخبارات میں بھی شائع ہوئی دوسری جانب سعودی عرب کے کنگ عبدالعزیز سٹی میں کچھ مبینہ پرسرار تعمیرات کی سیٹلائٹ تصاویر بھی سامنے آ گئیں ان تعمیرات کی تفصیلات بھی چونکہ دینے والی تھی ان تعمیرات کے بارے میں دو خطرناک دعوے کیے گئے ان میں ایک دعویٰ اور الزام یہ تھا کہ یہ ایک ایسا ایٹمی ریاکٹر ہے جس کی نویت کے بارے میں عالمی ایٹمی ایجنسیوں کو آگاہ نہیں کیا گیا یعنی وہ ایجنسیاں جو ایٹمی ریاکٹرز کی مانیٹرنگ کرتی ہیں یہاں اہم بات یہ ہے کہ ایٹمی ریاکٹرز کے لیے ایسے حفاظتی انتظامات کرنا ضروری ہوتے ہیں کہ ایٹمی مواد خفیہ سرنگوں یا ٹریپ دورز یعنی خفیہ دروازوں سے چوری نہ ہو سکے اس کے علاوہ کسی بھی ایٹمی ریاکٹر کے ڈیزائن کو بھی بین الاقوامی مانیٹرنگ ایجنسیوں سے منظور کروانا لازمی ہوتا ہے ان مخصوص سعودی تعمیرات کے بارے میں امریکی اخبارات نے الزام لگایا کہ سعودی عرب دراصل ایٹمی ہتھیار بنانے کی جانب جا رہا ہے نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی ایجنسیوں کا تضیعہ ہے کہ سعودی عرب خفیہ طریقے سے ایٹم بم بنانے کی کوشش کر رہا ہے ابتدائی مرلے میں چین نے اس کی مدد کی خاص طور پر العولہ شہر کے سہرا میں جو یورینیم ییلو کیک کا تجربہ کیا گیا اس کے بارے میں امریکی ایجنسیوں کا دعویٰ ہے کہ اس تجربے میں چین نے سعودی عرب کی مدد کی اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی اچانک گرفتاری کا معاملہ کیا ہے اور پاکستان سے کون سی اہم شخصیت کو سعودی عرب بھیجوانے کا فیصلہ ہوا ہے تو معاملہ یہ ہے کہ سعودی ولی اہد نے ایک بہت خطرناک آپریشن کا آرڈر جاری کیا تھا اس آپریشن کو ہر ممکن طریقے سے خفیہ رکھنے کی کوشش کی گئی اس آپریشن کے لیے سب سے زیادہ تربیت یافتہ اور خطرناک ایجنٹس کو آپٹ کیا گیا اور انہیں اس آپریشن کے لیے استعمال کیا گیا لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ اس آپریشن کا مقصد تو حاصل کر لیا گیا لیکن اس مشن کو خفیہ نہ رکھا جا سکا یہ آپریشن صحافی جمال خشوگ جی کو قتل کرنے کے حوالے سے تھا جنہیں سعودی ایجنٹوں نے استمبول میں سعودی کانسلیٹ میں قتل کر دیا تھا اب اس معاملے میں سعودی ولی اہد کے لیے ایک بہت خوفناک مور آیا ہے وہ مور یہ ہے کہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے امریکی نیشنل انٹیلیجنس کے نئے ڈائریکٹر نے باقاعدہ اور بازابطہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ جمال خشوگ جی کے قتل کی جو فائل ہے اس کو ڈی کلاسیفائے کیا جائے گا یعنی اب اس فائل کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا یہ فائل امریکی سی آئی اے نے بنائی تھی اور اس فائل میں دھماکہ خیز انکشافات کیے گئے تھے اس فائل کو اب تک اس لیے خفیہ رکھا گیا تھا کیونکہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے سعودی ولی اہد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے امریکی اخبارات کے مطابق سی آئی اے کی اس ریپورٹ میں یہ نتیجہ آخص کیا گیا تھا کہ جمال خوشوق جی کا قتل براہراس محمد بن سلمان کے احکامات پر ہوا اب یہ پوری فائل کھلنے جا رہی ہے اور نئے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کو انصاف کے مطابق منطقی انجام تک پہنچائیں گے یہاں ایک اور بہت اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ امریکی صدر کی انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سعودی عرب کی مبینہ پرسرار ایٹمی سرگرمیوں اور دیگر دفاعی معاملات کا بھی کڑا جائزہ لیں گے اس پوری صورتحال میں کچھ مغربی میڈیا آوٹلٹس یعنی جو مغربی میڈیا کے کچھ چینلز ہیں اور کچھ اخبارات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ولی اہد کو مستقبل قریب میں امریکہ نہ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے کیونکہ اگر سعودی ولی اہد مستقبل قریب میں امریکہ جاتے ہیں تو وہاں ان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور یہ جو قانونی کاروائی ہے یہ سعودی ولی اہد کی امریکہ میں حراست یا ان کی بازابتہ گرفتاری تک بھی پہنچ سکتی ہے دوسری جانب پاکستان نے بازابتہ بیان جاری کر کے یمن اور باغیوں کے حملوں کے متعلق سعودی عرب کے ساتھ بھرپور ازارے یکجیتی کیا ہے جنرل بلال اکبر بطور شفیر سعودی عرب جا رہے ہیں اور اس خطے کی جو پوری صورتحال ہے اس صورتحال میں اس تائیناتی کو بھی بہت اہم سمجھا جا رہا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ